ہمارے بہت ہی سم ماننی ہے راہل گاندی جی کا پہلی بار یہاں اس کیاترہ میں ہریانہ میں ایک ادم رکھتے ہوئے بہت بہت سواگت خیر مقدم سواگت ساتھیوں زیادہ وقت نہیں ہے میں تھوڑی سی بات کہوں گی ماننی ہے راہل گاندی جی آپ جہاں پر ہیں یہ بہت ہی اتحاسک زمین ہے راچین کال سے آدھی بدری سے لے کر مہرشی وید ویاس جنہوں نے مہا بھارت کی رچنا کی تھی ان کا آشرم یہاں مانا جاتا ہے بودھا سطوب کے بھی یہاں پر افشیش ملے ہیں آکیو لوجیکل سروے او انڈیا پراتکوی ویبھاگ نے یہاں پر خدائی کی ہے اشوکہ سمرات اشوکہ کے سمیں کے یہاں پر افشیش ہیں بہت ہی پراجین اتحاسک زمین ہے یہ جگاندری کو کہا جاتا ہے کہ پہلے یگاندری نام سے کہا جاتا تھا بہت پراجین شہر ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ اس زمین پر آئے ہیں یہاں پر انیکوں مندر مسجد دسویں پادشاہی کا گردوارہ بہت اتحاسک زمین ہے اور آپ کے سمیں کانگریس کے سمیں اس پورے کشیتر کو بھارت سرکار نے پچیس کروڑ روپیہ اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا تھا وہ پیسہ آج تک نہیں لگ پایا ہے ماننیے راہول گاندی جی میں آپ کے سنگیار میں تین چار مدیل آنا چاہوں گے یہاں کے لوکل باتیں ہیں ضروری ہے بتانا ایک سب سے بڑی بات جو ہمارے علاقے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے سارے لوگ ترست ہیں یہاں پر عوید خنن اتنا بیاپک روپ سے چل رہا ہے کہ آپ لوگوں کی پیڑا کو سمجھا نہیں سکتے اور جو سرکار کے لوگ ہیں سرکار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی اس میں پوری حصے داری مانی جاتی ہے یہ سب جانتے ہیں دن پرتی دن سڑکیں ٹوٹتی جا رہی ہیں یہاں کا سارا ایکولوجیکل بیلنس بگڑ چکا ہے اتنا عوید کنن ہو رہا ہے ہر روز یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کم سے کم ایک موت ہر روز ہوتی ہے یہ یہاں کا برا بدتر حال ہو چکا ہے مانیہ دیکھ جی آپ کی سرکار کے سمیں ہمارے سمیں میں یہاں پر جے این یو آر ایم کا کروڑوں روپے آیا تھا اور لگا لیکن آج کے دن آج کے دن وہ پیسہ یہ خرچ تک نہیں کر پائیں اور یہ سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں مانیہ دیکھ جی نوٹ بندی کی بات کہنا چاہوں گی کہ جب سے نوٹ بندی ہوئی یہ پورا علاقہ انڈسٹریل علاقہ ہے جگہ دی یمنا نگر کا یہاں پر میٹل انڈسٹری یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی مانی جاتی ہے پلائی ووڈ انڈسٹری پیپر میل شگر میل بہت کچھ ہے اور جی ایس ٹی کی مار نوٹ بندی کی مار یہاں پر ایسے پڑی کہ نوٹ بندی کے کارنی چالیس پرتیشت چالیس پرتیشت جو چھوٹا ہمارا اور دیوگ تھا وہ آج تک ترست پڑا مانیہ دیوگش جی پلائی ووڈ انڈسٹری جس کا میں نے ذکر کیا سب سے بڑی انڈسٹری ایشیا کی یہاں پر مانی جاتی ہے یہاں پر دو لاکھ لوگوں کو روزگار ملتا ہے لیکن وہاں سے پچاس ہزار کا روزگار ہی ختم ہو چکا ہے جی ایس ٹی کا تو یہ عالم ہے کی اٹھارہ پرتیشت جی ایس ٹی ہے لیکن اس کے اوپر انہوں نے دو پرتیشت مارکٹ فیز بھی کر دیا انڈسٹری کو مارنے کا پورا پورا انتظام ہو چکا ہے آپ کریپیا جی ایس ٹی کے بارے میں ضرور یہاں کے لوگوں کو بتا کر جائیں گے یہاں پر پاپلر کی کھیتی ہے بلکہ یوپی تک سے پاپلر یہاں پر آتا ہے پاپلر اور سفیدہ یہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے کھپت ہوتی ہے دو ہزار چھے میں پاپلر اور سفیدہ کو پاپلر اور سفیدہ کو کرشی اتبات گھوشت کر دیا تھا اس سے فائدہ ہوا سرکار بہت ہمارے کسان بہت ترست ہیں کرپیا ہماری جب سرکار آئے تو آپ ضرور اس کا حل نکالیے گا سر یمنا کی بات ہوتی ہے پردوشن کی بات ہوتی ہے پردوشن یہاں سے کتنا یمنا کا ہو رہا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کی اور اس سرکار کا کوئی بھی دھیان نہیں ہے شگر مل ہے دیش بر میں میں نے پارلیمنٹ میں خود کئی بار سوال پوچھے یہاں پر کسانوں کو بار بار ایجیٹیشن کرنا پڑتا ہے دھرنے پر بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی نہ یہاں کی نہ نارائنگڑ کی سمیہ سے پیمنٹ نہیں ہوتی کروڑوں کروڑوں اوپیہ کسان کا بقایا ہوتا ہے آج کسان آج کسان ہر طرح سے ترست ہے آپ نے کسان کی بات اٹھائی ہے ہمیشہ مانی ادیش جی راہل جی کسانوں کے بارے میں آپ ضرور یہاں پر کچھ کریے گا ہمارے لوگوں کو ضرور بتائیے گا سارا غریب انسان آپ کی اور دیکھ رہا ہے کہ آپ کی سرکار آئے سارے لوگ چاہتے ہیں دوستو آپ بتاؤ آپ سب بتائیے سبھی لوگ اگلا پردان منتری راہل گاندی جی کو دیکھنا چاہتے ہیں راہل گاندی جی اگلے پردان منتری بنیں گے سبھی غریبوں کو ان کے لئے کچھ کریں گے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے باتیں بہت تھی آپ سے معافی چاہوں گی